نبے کے دشک کی بھی سپر ہٹ فلمیں جنہوں نے ہمارے دماغ اور دل میں ایسی جگہ بنائی کہ چاہ کر بھی ہم ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے آج تیس سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے ان فلموں کو آئے ہوئے مگر آج کی ڈیٹ میں بھی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دل دماغ کے کسی ایک کونے میں ان فلموں کی چھوی آج بھی برقرار ہے جس میں پہلے نمبر پر جو فلم ہے وہ ہے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے نائنٹی نائنٹی فائب میں ریلیز ہوئی یہ فلم آج بھی ہم ہر ایک کے دماغ میں چھپی ہوئی ہے اور اس کی سٹوری کلائمیکس ایوری تنگ اتنا لا زواب تھا کہ یہ سپر ہٹ مووی تھی اس سمائے کی نمبر دو پر جو مووی ہے وہ ہے ہم آپ کے ہیں کون نائنٹی نائنٹی فور میں یہ مووی ریلیز ہوئی جبردست بلوک واسٹر اور ایک دم سپر ہٹ مووی تھی ہم لوگوں نے اسے بہت پسند کیا تھا نمبر تین پر جو مووی ہے وہ ہے باجیگر کنگ خان کی مووی باجیگر نائنٹی نائنٹی ٹو میں ریلیز ہوئی تھی سب کی پہلی پسند کنگ خان کی موویز میں سے ایک یہ مووی مانی جاتی ہے نمبر فور پر جو مووی ہے وہ ہے جودائی نائنٹی نائنٹی سیون میں ریلیز ہوئی یہ مووی بہت سے لوگوں پہ راج کرنے میں سفل ہوئی تھی اس کے کردار آج بھی ہمارے من میں چھاپے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے اسے بہت انجوائی کیا تھا نمبر پانچ پر جو مووی ہے وہ ہے دل نائنٹی نائنٹی میں ریلیز ہوئی یہ آمیر خان کی دل مووی ایک دم بلوک باسٹر ہٹ مووی رہی تھی اور اس کی سٹوری کلائمیکس ایچ انڈ ایوریتنگ اتنا سیٹ اپ تھا کہ ہم لوگوں نے اسے بہت سارا پیار دیا تھا اور بہت مزہ لیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے نمبر سیون پر جو مووی ہے وہ ہے دیوانہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں ریلیز ہوئی مووی لوگوں کو بہت پسند آئی تھی اور نبے کے دشک کی سپر ہٹ فلموں میں سے ایک گینی جاتی ہے نمبر ایٹ پر جو مووی ہے دوستوں وہ ہے بادشاہ نائنٹی نائنٹی نائن میں ریلیز ہوئی کنگ خان کی بادشاہ مووی بہت ہی زیادہ لوگوں کو پسند آئی تھی اور یہ نبے کے دشک کی سپر ہٹ موویز میں سے ایک گینی جاتی ہے جس کو بہت سے لوگوں نے پیار دیا اور سپر ہٹ مووی بنایا نمبر نو پر جو مووی ہے دوستوں وہ ہے امیتہ بچن کی ہم جو کہ نائنٹی نائنٹی برن میں ریلیز ہوئی تھی اور ایک جبردست مووی تھی جس میں بہت سے لوگوں نے ابھینای کیا تھا جیسے سر رجنی کانت گووویندہ اور بہت سے ایکٹرس نے اس سمائی کی سپر ہٹ مووی گینی جاتی ہے دوستوں نمبر دس پہ جو مووی ہے وہ ہے ساجن نائنٹی نائنٹی ون میں ریلیز ہوئی اور لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا اس مووی کو اور بہت سے لوگوں نے انجوائے کیا ٹی وی پہ جب اس کو دیکھا نمبر 11 پہ جو مووی آتی ہے وہ ہے ہم ہے راہی پیار کے نائنٹی نائنٹی ثری میں ریلیز ہوئی اور نبی کے دشک کے سپر ہٹ موویز کی لسٹ میں یہ گیاروے نمبر پہ ہے نمبر 12 پہ جو مووی آتی ہے وہ ہے شولے نائنٹی سیونٹی فائب میں ریلیز ہوئی شولے مووی ایک دم بلوک باسٹر ہٹ اور جبردست مووی تھی جو بچہ بچہ اس کے بارے میں بات کرتا تھا کیونکہ اس کے کرداروں کے ڈائیلوگ ان کا ابھی نے ایک دم ہٹ کے تھا نبی کے دشک میں بہت پاپولر رہی تھی یہ مووی نمبر 13 کرشما کپور کی کچھ ہٹ فلمیں جیسے بیوی نمبر ون نائنٹی نائنٹی نائن میں ریلیز ہوئی راجہ ہندوستانی نائنٹی سکس میں ریلیز ہوئی ان کو ہم نے نمبر 13 پہ رکھا ہے دوستوں نمبر 14 پہ جو مووی ہے وہ ہے بورڈر نائنٹی نائنٹی سیون میں ریلیز ہوئی ایک دم جاوردست مووی دیش بکتی کی جو بھاونا ہے وہ ایک دم چرم سیما پہ اٹھ جاتی ہے دوستوں جب کوئی بھی اس مووی کو دیکھتا ہے اس میں ابھی نے کرنے والے کرداروں نے اپنی جیجان جھونک دی تھی اس مووی کے سفل ہونے میں نمبر 15 پہ جو مووی ہے وہ ہے زندگی ایک جوہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں ریلیز ہوئی اور جاوردست مووی تھی لوگوں نے اسے کافی انجوائی کیا نمبر 16 پہ جو مووی ہے دوستوں وہ ہے سرکار نائنٹی نائنٹی سکس میں ریلیز ہوئی ایک دم جاوردست مووی تھی لوگوں نے کافی انجوائی کیا باکس آفیس میں اچھا کھاسا کلیکشن کیا اس مووی نے اور لوگوں کے مند میں اپنی جگہ بنانے میں یہ بھی سفل مووی رہی تھی نمبر 17 پہ کھلاڑی نمبر 1 نائنٹی نائنٹی نائن میں ریلیز ہوئی تھی یہ مووی اور بچوں کو بہت پسند آئی تھی ینگ ایج میں جو بچے رہتے ہیں کیونکہ اس مووی میں ایسے سٹنٹ تھے ایسی اس کی سٹوری تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ینگ تینیج جنریشن تھی اس کو کیپچر کرنے میں سفل رہی تھی نمبر 18 جو مووی ہے وہ ہے کچھ کچھ ہوتا ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ریلیز ہوئی تھی اور اپنی جبردست سٹوری کلائمیکس کے بجہ سے یہ مووی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے میں سفل ہوئی تھی تینیج کے ساتھ ساتھ ینگ ایج کے جنریشن کو بھی اس مووی نے کیپچر کیا تھا نمبر 19 پہ جو مووی ہے وہ ہے پردیس 1997 میں ریلیز ہوئی یہ پردیس اس نے سچ میں لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی چھوی چھوڑی کہ لوگ آج 30 سال کے بعد بھی اس مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں انٹرنیٹ یوٹیوب بہت سے چینل ایسے ہیں جہاں پہ اس مووی کو انیتہ ان سبھی مووی کو دیکھا جا سکتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں نمبر 20 پہ جو مووی ہے وہ ہے دل سے 1998 میں ریلیز ہوئی جبردست مووی تھی لوگوں نے بہت پیار دیا بلوک باسٹر ہٹ مووی رہی تھی یہ اپنے سمیں میں اور باکس آفیس پہ بھی اچھی کلیکشن تھی یہ اس دور کی موویز ہیں دوستوں جس سمیں انٹرنیٹ نہیں ہوا گرتا تھا آج کے سمیں میں کوئی مووی آنے سے پہلے انٹرنیٹ پہ اتنا اس کا پرموشن ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو پہلے سے ایکسائٹمنٹ بن جاتی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اپنا پیار دیتے ہیں یہ اس سمیں کی بلوک باسٹر ہٹ موویز تھی جس سمیں انٹرنیٹ نہیں ہوا کرتا تھا اور لوگوں نے اس کے بابزود ان کی سٹوری ان کا کلائمیکس اس کے دم پہ ان موویز نے اپنی ویلیو بنائی لوگوں کے منوں میں اس کے بیسس پہ ہی انہوں نے اپنی چھوی چھوڑی اپنی سٹوری کے دم پہ یہ فلمیں اس سمیں کی بہت پاپولر فلمیں تھیں جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے آپ کی کون سی فیوریٹ ہے ان میں سے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیا بات